سبسکرائب تو ار چینل بائی کلکنگی سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور انجوی دیلیٹس اپلوڈز فرم ار چینل اس جہاز کو صحیح طریقے سے وڑا پائے گا کی نہیں ہم بڑے اتمنان سے جا کے اپنے سیڈ پر بیٹھتے ہیں سیڈ بیلڈ بانتے ہیں اور اگر سفر کے دوران تھوڑی بہت جھٹکے بھی لگتے ہیں تو ہم یہ سمجھ کے اس کو اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ ٹرابولیس تو ہوائی سفر میں ہوتے ہیں لیکن اسی طرح ہمیں یہ سوچنے چاہیے کہ ہمارے زندگی کی گاڑی اللہ رب العزت چلا رہا ہے ہمیں پورا یقین ہونے چاہیے کہ وہ ہماری اس گاڑی کو بہترین طریقے سے مندل مقصود پر پہنچائے گا لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم میں بھروسی کی کمی ہوتی ہے ہم مسلمان تو ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے یقین نہیں کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سورہ بقرآن فرماتا ہے وَسِعَا كُرْسِيَهُ السَّمَاوَتِ وَالْعَرْزِ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میری کرسی کی وسط نے اس پورے کائنات کو آہاتے میں لیا ہوا ہے اور میں اس کائنات کی حفاظت سے نہ اکتاتا ہوں اور نہ تھکتا ہوں اور میں بہتی عظیم اور بہتر ہوں لیکن اللہ تعالیٰ یہ یقین دھیانی کروارا ہے اللہ تعالیٰ ہماری توجہ دلاتا ہے اس کائنات کو پر کہ ہم دیکھیں اور اللہ پر بھروسہ کریں کہ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح قرآن میں اور دوسری جنگوں کو بھی کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے سورہ شورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے توکل على عزیز الرحیم یعنی کہ مسلمانوں توقل کرو اس زبدس رحم کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ پریشانیاں آزی ہوتی ہیں دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ قرآن نے فرماتا ہے اِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرَ یعنی کہ ہر تکلیف کے بعد ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ پریشانی کے بعد آسانیاں ہیں تو انسان کو اس پر صبر کرنا چاہیے اور جو لوگ اس کو صبر کر کے اپنی پریشانیوں کو یہ سمجھ کے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دور کرنے والا ہے برداشت کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنتیوں میں شامل فرماتا ہے جس طرح قرآن میں ایک جگہ پہ آتا ہے وَسَّابِرِينَ فِي الْبَاسَائِ وَدْدَرَّائِ یعنی کہ جنتیوں کے نشانی ہوتی ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں تنگ دستی میں بھی اور پریشانی میں بھی ایک اور امپورٹنٹ بات ہے جس کو اگر ہم سمجھ لینا تو ہم کافی پریشانیوں کو ڈیل کرنے میں آسانی ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات ہم بھی پریشانی آزمائشوں میں اس لئے ڈالتا ہے وہ ہمارے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے فرض کریں ہم یہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں روحانی اعتبار سے اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہمیں یہاں لے کیا ہے لیکن ہمارے عامال کافی نہیں ہوتے اس لیول پر پہنچنے کے لئے تو اللہ تعالیٰ عارضی طور پر ہمیں کسی آزمائش میں ڈالتا ہے یہ پریشانی میں ڈالتا ہے اور اس کے بعد اس سے نکال لیتا ہے اور ہمارے درجات کو بلند فرما دیتا ہے دیکھیں چلیں یہ چیزیں کر لی ہم نے اس کے علاوہ بھی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جی پریشانیاں بہت ہو گئیں ہیں اور ہمارے بار بار آ رہی ہیں پریشانیاں تو ہم اس کا ایک حل جو بزرگ حضرات اور جو علماء حضرات پر بتاتے ہیں وہ یہ کہ انسان اگر دوسرے کی پریشانیوں کو حل کرنے میں لگ جائنا تو اللہ تعالیٰ پریشانیوں کا روح ہم سے موڑ دیتا ہے پریشانیاں ہماری طرف آنا بند ہو جاتی ہیں اس پہ مجھے حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے اس پہ حضر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے تو دیکھیں یہ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ میری مدد پر لگ جائے تو کیا میری کوئی پریشانی پریشانی رہی گی ہرگیز نہیں رہے گی ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے لیکن پتہ ہوتا کیا ہے ندیم صاحب یہاں الٹا ہوتا ہے ہم ایک دوسرے کی مدد کی بجائے ایک دوسرے کے لئے پرابلم کریٹ کر رہے ہوتے ہیں یہاں بھائی بہن کے لئے پرابلم کریٹ کر رہا ہوتا ہے بہن بھائی کے لئے پرابلم کریٹ کر رہی ہوتی ہے انفرچنٹلی معاشرے میں جسے ساس بہو کے لئے پرابلم کریٹ کر رہی ہوتی ہے بہو ساس کے لئے پرابلم کریٹ کر رہی ہوتی ہے اور ہم سب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت سمارٹ موو کر رہے ہیں حالانکہ ہم سب پریشانیوں کو اپنی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں اگر صحیح معنوں میں ہم چاہتے ہیں کہ پریشانی ہماری طرف نہ آئیں تو ہم چاہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کریں ایک دوسرے کی پریشانیوں کو حل کریں مثال کے طور پر آج کل ایک پریشانی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ لڑکیوں کے رشتے نہیں ملتے حسان سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں خاندان میں کسی لڑکی کے رشتے میں پرابلم ہو رہی ہے تو ہم بڑے اخلاص کے ساتھ اگر مدد کریں ان والدین کی لڑکی کے رشتہ دیکھنے میں ڈھوننے میں اور ان کے شادی کے انتظامات میں تو اللہ تعالی ہماری بچوں کے لیے بہت اچھا رشتہ عطا فرما سکتا ہے اسی طرح اگر خاندان میں یا خاندان سے باہر کسی نے عہب جوئی کر دی ہے یا کسی نے الزام تراشی کر دی ہے یا ہماری غیبت کر دی ہے تو ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم فوراں ہی بدلہ لینے کی ٹھان لیں بلکہ اگر ہم یہ کریں کہ ہم انہیں معاف کر دیں تو پتہ اس سے کیا ہوگا اس سے نہ صرف اللہ تعالی ہمارے عہب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈھانکے رکھے گا بلکہ اللہ تعالی ہماری شخصیت کے اندر ایسی خوبیاں پیدا کر دے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اسی طرح ہم نے اگر کسی کی مالی کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور اگر دیکھتے ہیں کہ اس کے حالات ٹھیک نہیں ہے تو ہم بجائے اس سے اس کا تقاضہ کریں ہم اس سے یہ کہہ دیں کہ جب تمہارے پاس پیسے آ جائیں تو تم دے دینا اس سے اللہ تعالی ہمارے مالی وسائل میں بہت وسط پیدا کر سکتا ہے ہماری مالی پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے حضرت میں ہوتا یہ ہے کہ جب پریشانی ہمارے پاس آتی ہیں تو ہم بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں ہم شورٹ ٹرم سولوشنز کی طرف جاتے ہیں ہم میڈیٹیشن اور یوگا اور ویکیشنز اور شوشلائزیشن ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں دیکھیں یہ پین کلرز ہیں یہ ٹیمپوری ریلیف تو ہمیں پہنچا دیتی ہیں لیکن پریشانیوں کا صحیح حل اور صحیح معنی میں سکون دوسرے لوگوں کی مدد کر کے حاصل ہوتا ہے موسیقی